دوستو میرا نام ہے کمکم بنوال راجستان کا معاملہ جب سے سامنے آیا ہے تب سے دل بہت دکھی ہے دوستو اس دیش میں سیکیوریزم کے سمرتھن میں سب سے زیادہ آواز ہندووں نے اٹھائی جب بھی کسی دوسرے دھرم کے ناگرک پر اتیار چار ہوا ہے نا اس کے خلاف سب سے تیز آواز ہندووں کی طرف سے آئی لیکن اب وقت ذرا رکھ کر دوسروں کو دوش دینے سے بہتر خود کے اندر جھانکنے کا ہے سب خود اپنے سماج میں پنپی کٹرتہ پر انگلی اٹھائیں یہ ضروری ہے دوستو خبریں آ رہی ہیں کہ کنہیہ لال کے ہتیارے ریاض اور محمد گوز مسلم کٹرپنتی سگٹھن دعوت اسلام سے جڑے ہوئے تھے جو پاکستان کے کراچی سے چلنے والی ایسی سنستہ ہے جو کٹرپنت کو بڑھاوا دیتا ہے بقاعدہ اس کے لئے دنیا بھر میں وہ آن لائن کوش چلاتا ہے تو بڑا سوال یہ کہ آخر پاکستان سے چلنے والی ایس کٹر وچاردھارا والی سنستہ سے بھارت کا مسلمان کیوں جڑا؟ کس ارادے سے جڑا؟ دوستو اگر ان باتوں میں سچائی ہے نا تو انسانیہ تو بعد میں بات آتی ہے پہلے تو یہ دو لوگ دیش کے سب سے بڑے دشمن ہیں وہیں گریمندرالے نے اس ماملے میں کہا کہ راشتریہ جانچ ایجنسی یعنی نایے کو کل راجستان کے ادھائپور میں شری کنیہ لال تیلی کی نرشنگ کے ہتیا کی جانچ اپنے ہاتھوں میں لینے کا نردیش دیا گیا ہے کسی بھی سنگٹھن اور انتراشتریہ سنبندوں کی سنلپتہ کی گہن جانچ کی جائے گی آر اوپیوں سے پوشتاج کے بعد پولیس نے سات لوگوں کو حراست میں لیا ہے فیلحال پوشتاج کے بعد ایف آئی آر بھی درج ہو چکی ہے دوستو اس ماملے میں سوال یہ بھی ہے کہ کیا واقعی راجستان کے کنیہ لال کی جان بچائی جا سکتی تھی تیلر کنیہ لال نے پندرہ جون کو پولیس کو بقاعدہ خط لکھ کر اپنی ہتیا کی آشنگ کا ظاہر کی تھی اور سرکشہ مانگی تھی کنیہ لال نے پولیس کو شکایت میں کہا تھا کہ نازم اور اس کے ساتھ پانچ لوگ اس کی دکان میں ریکی کر رہے ہیں انہیں دکان نہیں کھولنے کی اور جان سے ماندے کی دھمکی دے رہے ہیں اتنا ہی نہیں کنیہ لال نے نازم سمیت انیہ اروپیوں کے خلاف کاروائی کی مانگ کر کے خط بھی لکھاتا تو آنکھر کیوں ایک ناغرک کی سرکشہ کو اتنے ہلکے میں راجستان پولیس نے لے لیا پولیس کی اور سے کوئی ٹھوس کاروائی کیوں نہیں کی گئی دوستو اگر وقت رہتے کنیہ لال کو پولیس پروٹیکشن مل جاتی تو شاید وہ آج ہماری بیٹ زندہ ہوتے حالانکہ اب پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ کنیہ لال کی شکایت کے بعد دونوں پکشوں کو بٹھا کر سمجھوتا کرا لیا گیا تھا پھر یہ کیسا سمجھوتا ہے بھائی دوستو اگر نپور شرما ماملے نے ہمارے دیش کی بدنامی دنیا میں کرائی تو اس ماملے میں بھی دیش کی کم بدنامی نہیں ہوئی ہے بھارت ایک ایسا ملک ہے جہاں دنیا کے دوسری سب سے بڑی مسلم آبادی رہتی ہے آج اس مسلم آبادی کو اپنے بھیتر جھانکنا ہوگا اور اپنے سماج کی کٹرطہ کے خلاف خود نہ کیول آواز اٹھانی ہوگی کیول بولنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ ایسی آتنگ کی منسکتہ کا پردہ فاش کرنا ہوگا ایک ذمہ دار ناغری کی طرح میں گزارش آپ سے کر رہی ہوں کہ آپ سبھی اس بات کا بہت دھیان رکھیں کہ اس گھٹنا کی ویڈیو وائرل مت کیجئے پہلے یہ وائرل ہے اسے آگے ووڑ مت کیجئے اور ہندوستانی مسلمان آگے آ کر اس بیمار سوچ کا علاج ڈھونڈے اپنے اندر اپنے سماج کے بھیتر پنپرہی کٹرطہ کا حل ڈھونڈے دوستو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ اگر راجستان کی گہلوت سرکار کی پولس کنہیہ لال کو وقت پر پولس پروٹیکشن دے دیتی تو ان کی جان بجھ جاتی کمنٹ باکس میں لکھئے گا ضرور اور دوستو چینل کو جوائن کریں سبسکرائب کریں اور اب یوٹیوب میں تھانکس کا بھی آپشن ہمیں دے دیا ہے جس کے ذریعہ آپ ہمارے فری جونلزم کو سپورٹ کر سکتے ہیں